پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نگرہ حکومت کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی نگرہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے اور عوام پر اس نے پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے نگرہ حکومت نے عوام پر پیٹرول برسا دیا ہے اور جیسا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اضافہ ہو گیا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے جانتے ہیں ٹیلیف لینڈ پر موجود ہے تاہر بتائیے گا کتنا اضافہ ہوا ہے پیٹرولیوم مصنوعات پر نگرہ حکومت کی جانب سے اٹھارویں روز کے بعد یہ دوسرا بڑا اضافہ ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اور جولائی کے مہینے کے لیے نگران حکومت نے پیٹرول فی لیٹر سات روپے چون پیسے ہائی سپی ڈیزل چودہ روپے مٹی کا تیل تین روپے چھتیس پیسے جبکہ لائی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں پانچ روپے بانوے پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت نینانوے روپے پچاس پیسے ہائی سپی ڈیزل ایک روپے ایک سو انیس روپے اکتیس پیسے مٹی کا تیل ستانسی روپے ستر پیسے جبکہ لائی ڈیزل کی نئی قیمت اسی روپے اکیانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں چار سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں نگران حکومت کی جانب سے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ بارہ جن کو پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا اب تین جن کو دوبارہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے اور جولائی کی مہینے کے لیے پیٹرولیوم مصنوعات کی نئی قیمتیں اب جاری کی گئی ہیں اوگرہ کی جانب سے جتنی بھی سفارشات پیش کی گئی تھی پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے اس کا مکمل بوجھ عوام پر نگران حکومت کی جانب سے اب ڈال دیا گیا ہے تو طایر شدانی اوگرہ کی جانب سے آپ نے کہا کہ سفارشات کی گئی تھی کتنے اضافے کی سفارشات کی گئی تھی اوگرہ کی جانب سے جی دیکھیں اوگرہ کی جانب سے پیٹرول سات روپے چون پیسے ہائی سپی ڈیزل چودہ روپے مٹی کا تیل تین روپے چھتیس پیسے اور لائی ڈیزل پانچ روپے بانوے پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی اور نگران حکومت نے منوان پیٹرول مسنوات کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے اوگرہ کی سفارشات منظور کر لی ہے اور اب یہ بڑا اضافہ پیٹرول مسنوات کی قیمت میں کیا گیا ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ ہائی سپی ڈیزل چودہ روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے اور بلان ترین سطح پر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت اس وقت پہنچ چکی ایک سو انیس روپے کتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اور مہنگائی کا ایک نئی لہر شروع ہو گی کیونکہ مال سال دوہزار اٹھارہ انیس بھی آج سے شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول مسنوات کی قیمت میں بھی ایک بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے تو اسے ٹانسپوٹیشن کی جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور نگران حکومت کی جانب سے جو پیٹرول مسنوات کی قیمت میں وہ آدھا بھی اضافہ کر سکتی تھی سیلز ٹیکس کو کم رکھ کر تاہم نگران حکومت نے نہ تو سیلز ٹیکس کو کم رکھا ہے بلکہ اس کو پیٹرول مسنوات کی قیمت میں برقرار بھی رکھا جا سکتا تھا اور عوام کو ریلی فرام کیا جا سکتا تھا تاہم نگران حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہ منظوری دی گئی ہے اور اس کے بعد اب باقاعدہ اس کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو اوگرہ کی سفارشات تھی اس کے منوان اس کو منظور کیا گیا ہے اور مکمل طور پر جو بوجھ ہے وہ عوام پر ڈال دیا گیا ہے تاریخ حرانی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ چار سال کی بلند ترین سطح پر پیٹرولیو مسنوات اس وقت موجود ہے ذرا بتائیے گا کتنا اضافہ ہوا ہے اور اب پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں کیا ہوں گی اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمت کیا ہوگی جس سے ٹرانسپورٹ ہمارے ملکی چلتی ہے جی بالکل اب جو نگران حکومت کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو انیس روپے اکتیس پیسی فی لیٹر ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ جو کنزمشن ہے وہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی ہے اور ان کی قیمتیں دونوں مسنوات کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں جس کا برحراز اثر عوام پر پڑے گا اور آج سے مالے سال دوزار اٹھارہ انہی جیسے میں نے بتایا وہ بھی شروع ہو گیا ہے تری انوی ارو پیسی زائد کا جو اضافی ٹیکسوں کا بوجھ تھا وہ بھی آج سے عوام پر ڈال دیا گیا ہے پیٹرول اور مصنوات کی قیمتوں کا بھی اضافی بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا ہے نگران حکومت کے پاس یہ آپشن ضرور موجود تھا جو اگرہ کی سفارشات تھی اس کو برقرار رکھا جا سکتا تھا اور جو پیٹرول اور مصنوات پر جنرل سلس ٹیکس تھا اس کو نہ بڑھا کر اور کچھ بوجھ خود نگران حکومت برداشت کر کے وہ مکمل ریلیف عوام کو فرام کر سکتی تھی اور اس کے ساتھ دوسرا آپشن یہ بھی تھا کہ پیٹرول اور مصنوات کی قیمتوں میں جو اگرہ کی جانب سے سفارشات کی گئی تھی اس میں سے آدھا بوجھ عوام پر منتقل کیا جائے اور آدھا بوجھ حکومت برداشت کرے تاہم یہ دونوں آپشن نگران حکومت نے نہیں کیے اور آپشن تیسرا جو تھا جو سفارشات تھی مکمل طور پر اس کا بوجھ جوگرہ کی جانب سے پروپوس کیا گیا تھا اس کا عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے نگران حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے تاہر شیرانی آپ کا شکریہ